اس کو پوش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں بلو فلیم ٹکنالوجی ہے سینسر کیا کام کرتا ہے اگر فرض کریں آپ کا دودھ ابر رہا ہے تو آٹومیٹک یہ خود ہی سلو ہو جائے گا سہلے اپنے یہاں پہ اس کی سپارکنگ کے لیے اس کے ٹکر بھی دیکھ ستے ہیں ایل پی جی اور بلو فلیم ٹکنالوجی کے ساتھ موڈل ہے آپ کو ایل پی جی بھی ملے گا سوئی گیس میں بھی ملے گا ایکسٹر میں ڈیفرنٹ شو روم ہیں ایکسٹر مارچس الیکٹونی سسٹم کی پروڈکٹ فریدنے کے لیے رابطہ کریں www.syspakistan.com ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک کریں تاکہ جاپانی کنٹینر کے سمان کی ہر آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارٹ الیکٹونی سسٹم کی جانب سے محوم اسین تو جیسا کیا آپ کو پتا ہے ہم آپ کے لیے ایک انفرمیٹی ویڈیو لے کے آتے ہیں تو آج جو ہم جس چیز کا ریویو کرنے جا رہے ہیں پہلے کی طرح ایک بار پھر ہمارے پاس جیپنی چولے کا وہ سٹاک پہنچ چکا ہے دو ہزار بائس میں نیو موڈل نیو ریٹ اور نیو ڈیزائن چولے کی انشاءاللہ ہمارے ہر برانچ کے اوپر آپ کو بہترین کونٹیٹی کی اندر آپ کو مال ملے گا تو اسٹر میری بیک سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میرے پاس چولے جو ہے ڈیفرنٹ اس میں بلیک کلر میں بھی اویلیبل ہے اس میں وائٹ کلر میں بھی اویلیبل ہے اس میں آپ کو گری مل لے گا ڈیفرنٹ ورائیٹی اویلیبل ہے جو جیپنی چولا ہے اگر آپ نے برینڈ ڈیو بائی کرنا ہے تو آپ کو کافی زیادہ کاسٹ میں پرچیز کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ نارمل آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تو ان کے لیے ہم نے جو باہر سے افورڈ کیا ہے اس میں نائن بائی ٹین کرنیشن ہوتی ہے فلی آٹومیٹک چولے ہوتے ہیں آپ پتا ہے کہ جیپان کی جو چیز ہوتی ہے وہ پائیداری کی لحاظ سے بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اور آپ کا لائف ٹیم گریٹی کے ساتھ چلنے والی چیز ہوتی ہے اور دوسرا اس میں سیفٹی وائز اس کی گیس کی کسومشن وائز اور اس میں پائیداری اس کی بہترین ہوتی ہے کیونکہ یہ جیپنی چولا ہوتا ہے اس میں فلی آٹومیٹک سینسر دی ہوتے ہیں جس طرح آپ کی گیس چلی آتی ہے چولا آن بھی ہے دوبارہ گیس آتی ہے لیکن گیس لیک نہیں ہوگی بیشک چولے کا بٹن آن بھی ہے تو گیس لیک نہیں کرے گا اس کے علاوہ اس میں ڈیفرنٹ فیچر دیئے ہوئے ہیں اس میں آپ کو ایکسٹر مارچس یہ لیٹر کی زوت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر آٹو سینسر ہوتے ہیں اس کا لیٹر ہوتا ہے آپ نے جس دو بڑے سیل ڈالنے ہوتے ہیں سیل ڈال کے آپ نے اس کو آن کرنا ہے ہمارے پاس سنگل برنر کا سٹوک مل دے گا ٹو برنر کا سٹوک مل دے گا اور اینڈ تھری برنر کا سٹوک ہم سے مل دے گا ہماری ہر براند کی اوپر آویلی بل ہے ہمارے ڈیفرنٹ سٹی میں پاکستان میں ڈیفرنٹ شوروم ہیں اسلامباد میں ہے راولپینڈی لاہور میں ہمارے دو آؤٹلٹ ہیں گجرہ والا ملتان اور کراچی تمام آؤٹلٹ پہ آپ کو اسٹرہ ڈیفرنٹ ہم سے مل دے گی جیپنی چیزوں سے لیٹر ہم ہم باہر سے امبر کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جن بھائیونا ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا سب سے پہلے لائک کر لیں سبسکرائب پریں دوستوں کو شیئر کریں تاکہ آپ کو اسی طرح جپان سے کنٹینر کا جو مال ہم مانگواتے ہیں اس کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آج ہم آپ کو ٹٹ کو ریوک کرونے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو سنگل برنر کا ریوک دینایا ہمارے پاس جو جے سنگل برنر میں ستاوٹ آتا ہے جو سا یہ دیکھیں یہ سنگل برنر ہے یہ سنگل برنر آپ کو lpg بھی ملے گا سوئی گیس میں ملے گا جس کسٹمہ کو اریجنل lpg چائیس اریجنل lpg ملے گا اریجنل سوئی گیس چاہیس اریجنل سوئی گیس والا ملے گا یہ جیپنیز ہے اس میں کوئی آپ کو مارچس یا لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ اپنے بٹن آن کرنا ہے تو یہ آٹوماتک آن ہو جائے گا اس کے بعد یہ آپ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے کہ آپ بیگ میں بھی اس کو ایزلی کیری کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی زبردست چیپ پروڈکٹ ہے ہمارے پاس دوسرا اس میں ہے کہ آپ اس کے اوپر ہیوی ویٹ بھی آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور گیس پر چلتے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں اس میں میرے پاس یہ موڈل ایل پی جی والا ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں یہ ایل پی جی اوریجنل ایل پی جی جو جیپان سے ایل پی جی دیکھیں آپ سٹیکر بھی دیکھ ساتھ ہیں ایل پی جی اور بلو فلیم ٹکنالوجی کے ساتھ موڈل ہے یہ سنگل برنر ہے ساتھ ساتھ آپ کو پرائز بھی بتایا چلو یہ سنگل برنر کا ہم آپ کو دے رہے ہیں پانچ ہزار پانچ سکا یہ سنگل برنر موڈل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں سنگل برنر میں آپ کو ایل پی جی سوئی گیس میں نے پہلے بتا دیا کہ دونوں میں موڈل مل جائیں گے اس کے پاس ہمارے پاس ٹو برنر کا سٹاک آجاتا ہے ٹو برنر میں میرے پاس دیکھیں گے یہ ڈیفرنٹ موڈل ڈیفرنٹ کلر آجاتے ہیں اگر کیمرہ میں پہلے دکھا دیں اس میں تمام موڈل جو ہے دیکھیں آپ یہ ہم نے ڈسپلی لگائے ہوئے ہیں اس میں آپ کو وائٹ کلر چاہیے آف وائٹ کلر چاہیے گرے کلر چاہیے بلیک کلر چاہیے تو تمام موڈل جو ہے ہماری شاپ کے اوپر ڈسپلی پہ آپ کو مل جاتے ہیں تمام موڈل تمام رینج ہمارے پاس ہر برنچ کے اوپر سٹاک ایزلی آپ کو مل جائے گا تو اب آپ ایک جو برنر کا جو سٹاک ہے اس میں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس جسٹا یہ لیٹس موڈل میں آجتے ہیں لیٹس موڈل مل جائے جن کو ٹائمر والے چلے چاہیے تو ٹائمر والے بھی ہم سے مل جاتا ہے یہ ٹائمر والے موڈل ہیں تو یہ والے بھی ہم سے مل جائیں گے تو اس کے علاوہ دیکھیں ایک ایک چولا جو ہے میں آپ کو اس میں چیک رہا ہوں گا آن کر کے ٹو برنر کا ریو کمپلیٹی ریو دوں گا اس کے اندر فیچر کیا کیا ہے کیا اپنے یہاں پہ دو بڑے سیل ڈالنے ہوتے ہیں یہ آپ کو نارمال مارکیٹ سے مل جاتے ہیں اس میں دو بڑے سیل ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں یا اس میں ڈی ٹائپ جو ہے وہ سیل ملتے ہیں دو بڑے سیل دو بڑے سیل اپنے یہاں پہ اس کی سپارکنگ کے لیے اس کے لیے شولا جلانے کے لیے یا سینسر کام کرنے کے لیے سیل کام کرتا ہے اب اس کو یہاں پہ آٹو لگا دیں گے اس کے بعد دیکھیں کہ آپ یہ والا جو بٹن ہے اس برور کا ہے اگر ہم اس کو پوش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں بلو فلیم ٹکنالوجی ہے بلو فلیم سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک تو برتن کو ہیٹ زیادہ زیادہ مل رہی ہوتی ہے اور دوسرا اس میں آپ کی گیس کی سیونگ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے برتن کالے نہیں ہوتے صرف یہ ہی نہیں اس کے علاوہ اس میں سینسر دیا ہوتے ہیں سینسر بیسیکلی کیا کام کرتا ہے ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر یہ برنر کے اوپر درمیان میں سینسر دیا ہوتا ہے سینسر کیا کام کرتا ہے اگر فرض کریں آپ کا دودھ ابر رہا ہے تو آٹومیٹک یہ خود ہی سلو ہو جائے گا مدلہ آپ کا دودھ ابرنے سے بچ جائے گا کیونکہ دودھ باہر نہیں گرے گا آٹومیٹک خود ہی سلو ہو جائے گا آپ کا چولہ آن ہے آپ کو دوسرا کام کر رہے ہیں چولہ آٹومیٹک جو ہے وہ تھارٹی سیکنڈ یا فورٹی سیکنڈ سیکنڈ کے بعد آٹومیٹک خود ہی سلو ہو جائے گا آپ کی مزید گیس کی سیونگ کرے گا یہ تھا آپ کا یہ جس میں سیڑھ والا جو برنر سیکنڈ برنر کے لیے میں دوسرے برنر کو پرس کرتا ہوں تو یہ سیکنڈ برنر آن ہو جاتا ہے اس کو لیفٹ کرنے سے اس کا گیس کا شولہ کام تیز کر سکتے ہیں لیفٹ کرنے سے اس کا گیس کا شولہ کام تیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر بیلٹ این اوون دیا ہوا ہے ٹو برنر میں جو موڈل ہمارے پاس ہے ٹو اور ٹری برنر میں جو ہے وہ بیلٹ این اوون دیا ہوتا ہے اوون آپ کو کیا کام کرتا ہے کوئی چیز اگر آپ نے اس میں روز کرنی ہے جس طرح آپ نے فیش گارہ روز کرنا تو وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز گرم کرنی ہے گرم بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بیکنگ بھی ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے اس میں کےک بنانا ہے پیزا بنانا ہے تو اس میں بند سکتا ہے تو یہاں پہ یہ بیک سیٹ پہ یہاں پہ جو اوون کی جو سٹیم گھرا ہوتی ہے وہ بلکل یہاں سے نکل آئے گی اوون کی جو سٹیم گھرا وہ یہاں سے نکل آگی اب دیکھیں کہ میں نے ابھی چولا آن تھا میں نے اوپر کوئی بھی چیز نہیں رکھی تو آٹوماتک یہ دیکھیں یہ برنر آٹوماتک خود ہی سلو ہو گیا تو یہ تھا آٹوماتک اس میں اگر لاک لگانا ہے تو بچوں کی سیفٹی کے لیے لاک لگانا تو لاک سسٹم بھی درمیان میں دیا ہو ہے یہاں پہ آپ بٹن لاک لگ کریں سکتے ہیں تیروں وٹن کا ہے لاک لگ سسٹم بھی دیا ہوتا ہے تو اس میں اب ہے مسئل ہو رائے. جو لیڈیز ہیں وہ دیکھ رہی ہوں گی ویڈیو تو اس میں ان کو یہ ہے کہ وہ دیل جو اوپر pee ہے یہ خراب تو نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہ نون سٹیک ہوتی ہیں اس کا جو اوپر والا جوkę ہے یا آپ دس سال بیس سال بھی یوز کریں تو یہ خراب نہیں ہوتا نہیں اس کا کلر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ خراب ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے جو اوپر جو ایسا پینٹ یوز ہو ہوا ہے کیونکہ نہ تو ایک خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کلر چھوڑتا ہے اب اس کے اوپر کوئی بھی چیز اگر آپ گر جاتی ہے تو آپ ایزیلی اس کو صاف کر سکتے ہیں تو یہ فولی آٹومیٹک چولے ہوتے ہیں آٹو سینسر کے ساتھ ہوتے ہیں یہ بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے ہمارے پاس اگر اس کو اپنے نیو میں بائے کرنا ہے تو نیو کافی زیادہ کاسٹ میں آپ کو لینا پڑتا ہے چالی سے پچاس دار کا لیکن یہ یوز میں ہمارے پاس ٹو برنر کا جو سٹاک ہے ہم آپ کو ارکمنٹ کر رہے ہیں جو ٹو برنر کے ہمارے پاس ڈیفرنڈ موڈل پڑے میں سٹارٹنگ ہمارے پاس جو ٹو برنر کی پرائز ہے وہ ہے ساڑھے دس ہزار سے سٹارٹنگ ہے اور ساڑھے پندرہ ہزار تک ٹو برنر میں پرائز آ جاتی ہے ڈیپینڈ ڈموڈل کرتا ہے کہ اس میں آپ کو کون موڈل ہے کیونکہ ساڑھے داس میں بے چولہ میلے گا ڈیارہ ہزار بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ پندرہ ساڑھے پندرہ ہزار تک تمام ہمارے پاس ہزار مل جاتے ہیں اس میں موڈل میں کیا فرق ہوتا ہے ڈیفرنڈ موڈل ہوتے ہیں اچھ لیٹس موڈل ہوتے ہیں کوئی درمیانے موڈل ہوتے ہیں تھوڑھے سو کوئی ڈاؤن موڈل ہوتے ہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آجاتی ہے تھری برنر کی اب تھری برنر کا جو ہمارے پاس ٹاک ہے وہ ہے فکسنگ والا یہ آپ شیلف کے اوپر نہیں رہ سکتے اس کو اپنے فکس کروانا پڑتا ہے کافی زیادہ کسما کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم نے چولا لینا جو ہم شیلف کے اندر فکس کروائیں اب ایک تو میں اس کے آپ کو سائز کی بتا دوں کہ یہ سکیئر ٹائپ بنا ہوئے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ سکیئر ہے جس آپ لوکل چولا لیتے ہیں تو وہ تھوڑا وائیڈ اینگل میں ہوتا ہے لیکن یہ جو جپانی تھری برنر والا سٹاک ہے یہ سکیئر ٹائپ ہے اس میں تین برنر ہے پیچھے دو ایک برنر دیا ہوئے دو آگے بڑے برنر دیا ہوئے اور اس میں بھی اوون بیلٹن دیا ہوئے کہ اس میں آپ کو اوون میں کوئی چیز گرم کرنا ہو یا آپ نے کوئی چیز روست بغارہ کرنی ہو تو سہم ہی ہے تو یہ شیلف کے اوپر فکسنگ ہونے والا ہے تو اب یہ تھری برنر کا میرے پاس سٹاک ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ کرنر مل جائے گے اس میں گرے کلر ہے بلیک کلر ہے تو تمام رینج آپ کو ایزیلی ہماری جیتنی بھی سمارٹ الیکرونک شورو میں آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس سوئی گیا اس کا سٹاک بھی اویلیبل ہے اور آپ کو ایل پی جی والا سٹاک بھی اویلیبل ہے تو ہر ہر موڈل کا اگر اپنے سائز دیکھنا ہے سائز لے کے اپنے کیچن کے حساب سے فٹنگ بڑا کروانا ہے تو ہم ہماری کیٹلوگ بنی ہوئی ہے ہمارے وڈس اپ نمبر پہ 0308 517 0090 اس نمبر پہ آپ سٹوپ لکھ کے میسے کریں گے جون سا سٹوک چاہیے سنگل بننا چاہیے تو سنگل بننا لکھ کے میسے کریں ڈبل بننا چاہیے ڈبل بننا لکھ کے میسے کریں اور تھری بننا چاہیے تو تھری بننا لکھ کے میسے کریں ہماری ٹیم آپ کے ساتھ کٹلوگ شیئر کرے گی اگر آپ نے ہماری ویب سائل کرنی ہے ڈبلی ڈبلی ڈوڈ ایس پاکستان ڈاٹ کام اس پہ آپ جا کے اپنوں آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ہم پورے پاکستان میں آپ کو کیش ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں اگر آپ نے فیزیکلی ہمارے شو روم وزر کرنے ہیں تو شو روم آپ کو میں نے بتا دیا پہلے بھی گجرہ والا ملتان لاہور اسلامباز راولپنڈی اور کراچی میں ہمارے ڈسپلی سینڈر بھی ہے آپ فیزیکلی دیکھ کے اپنا پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان شاپ پہ نہیں جانا چاہ رہے تو پورے پاکستان میں ہماری کیش ڈیلیوری بھی موجود ہے کیش ڈیلیوری مطلب آپ نے پیمٹ گھر پہ دینی ہوتی ہے آپ نے چولہ آرڈر کر دیں اور پیمٹ آپ گھر پہ دے دیں تو پورے پاکستان میں کیش ڈیلیوری موجود ہے تو اسی طرح ویڈیو کو لیے محسن تور کو دے اجازت اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائم نہیں کیا تو سب سے پہلے وہ کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو جو اسی طرح وصول ہوتی نے تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ